کیک کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اس کی کریم جو ہم گھر پر آسانی سے بنا نہیں پاتے ہیں کیونکہ کریم بنانے کے لیے ویپنگ کریم کی بیٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن آج جو ریسپی آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں وہ بینہ کسی بیٹر کے بینہ کسی مسین کے بینہ ویپنگ کریم کے ہم بہت زیادہ سوفٹ کریم بنانے والے ہیں سیرف اور سیرف بٹر سے بٹر کریم بہت زیادہ سوفٹ لگتی ہے اور یہ سیرف اور سیرف بیس منٹ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے جس سے آپ الگ الگ طرح سے اپنے کیک کو مفینز کو یا پھر کپ کیک کو ڈیکوریٹ کر پائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو ہیلو فرینز میں سونی سونی فوڈ سٹیل میں آپ کو بہت بہت ساغت ہے بٹر کریم بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں میں نے گرم دودھ لیا لگ بک ایک چوتھائی کپ یہ گرم ہونا چاہیے بلکل اوبلا ہوا دودھ دھمی لینا ہے اور ساتھ ساتھ تین چوتھائی کپ میں نے یہاں پاودر شگر لیا ہے پاودر شگر کیسے بنائیں گے جو ہم کریم میں استعمال کرتے ہیں وہ اس کو ہم آئسنگ شگر بولتے ہیں وہ بلکل پتلے والا چینی کا پاودر ہوتا ہے جو ہم تیار کریں گے تو میں نے یہاں بڑا سا برتن لیا ہے اس پہ کپڑا لگا لیا ہے آپ کوئی بھی شیفون کا یا جورجت کا کپڑا لگا لیجئے جس سے بہت آسانی سے یہ اس کو ہم چھان لیں گے موٹے موٹے جو پارٹیکل ہیں وہ اوپر میں رہ جائیں گے اور جو پتلے والے ہیں وہ ہمیں مل جائیں گے جس کو ہم آئسنگ شگر بولتے ہیں دیکھیں میں نے اس سے چھان لیا ہے موٹے والے جو پارٹیکل ہیں وہ اوپر رہ گئے ہیں اسے ہم الگ نکال لیں گے دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بہت اچھی آئسنگ شگر بن کر تیار ہوئی ہے یہ ہی ہم کریم میں استعمال کریں گے اب ہم جو گرم دودھ لیا ہے اس کو جلدی سے تھنڈا نہیں ہونے دینا ہے تو آپ ہاتھ لگا کے رکھیں اس کے اوپر اور ایک ایک ہم چمپ چینی کا ڈالتے جائیں گے یعنی کی آئسنگ شگر کا اور اس میں ہم گھولتے جائیں گے بہت ہی اچھا سموت گھول بنا کر ہم تیار کر لیں گے ایک بار میں ہی ہم چینی کا پاوڈر بلکل نہیں ڈالیں گے نہیں تو یہ نیچے تلے میں بیٹھ جائے گا اور بلکل بھی ہماری اچھے سی کریم بن کر تیار نہیں ہوگی تو چلیئے اسے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے رہیں گے ملاتے رہیں گے ڈال لیتے ہیں دیکھیں بہت ہی اچھا گھول بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے تھنڈا کر لیں گے اب میں نے دو سو گرام یہاں انسالٹیڈ بٹر لیا ہے کیونکہ انسالٹیڈ بٹر سے بہت ہی اچھی کریم بن کر تیار ہوگی یہ زیادہ پنگلہ ہوا یا زیادہ جمع ہوا بلکل نہیں ہونا چاہیے اتنا کہ ہاتھ سے اگر ٹچ کر رہے ہیں تو آرام سے یہ دب رہا ہے اب ایک بڑا سا باؤل لے لیں گے ہم اور اس میں بٹر ڈال لیں گے اب یہاں آپ ویسکر کی ساتھا سے یا آپ چاہیں تو چمت سے بھی اسے فیٹ سکتے ہیں اسے لگاتار ہمیں تین سے چار منٹ اچھے سے فیٹنا ہے سٹارٹنگ میں ہلکا سا آپ کو لگے گا کہ اچھے سے فیٹا نہیں جا رہا ہے لیکن جیسے جیسے آپ اسے فیٹیں گے بہت ہی اچھے سے یہ فلفی ہوتا جائے گا ایک دم چکنا ہوتا جائے گا تو تین سے چار منٹ اسے لگاتار ہم فیٹ لیں گے اور تین سے چار منٹ اس کو فیٹنے کے بعد ہم دس منٹ کے لیے اسے فریز میں رکھ دیں گے اور پھر واپس سے اسے دس منٹ پھر سے فیٹنا شروع کریں گے تو دیکھئے تین سے چار منٹ ہو گئی ہے اسے فیٹتے ہوئے اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے پہلے سے بہت یہ آرام سے یہ فیٹا جا رہا ہے اب دس منٹ کے لیے فریز میں رکھ دیں گے پھر واپس سے اسے فیٹنا شروع کریں گے میں نے اسے فریز سے نکال لیا ہے اور اسے فیٹنا شروع کر دیا ہے دیکھئے دھیرے دھیرے یہ بہت ہی اچھے سے فلفی ہوتا جائے گا اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے پہلے سے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور پہلے سے بہت ہی زیادہ یہ سوفٹ بھی ہو گیا ہے اب اسے لگاتار فیٹتے ہوئے قریب قریب دس منٹ ہو گئے ہیں اور بہت ہی زیادہ یہ فلفی بھی ہو گیا ہے اب ہم اس میں آئسنگ سگر ڈال لیں گے تین چھتھائی کپ آئسنگ سگر لی ہے آپ چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو ایک سے دو چمچ ہم آئسنگ سگر اس میں ڈال لیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے ایک بار کی آئسنگ سگر اچھے سے مکس ہونے کی بعد ہم دوبارہ ڈالیں گے اور اسے ملاتے جائیں گے ڈال لیتے ہیں تھوڑی سی اور تو پوری آئسنگ سگر کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے رہیں گے اور پھر اسے ہم دس منٹ کے لیے فریز میں رکھ دیں گے دیکھیں آپ دیکھ پا رہیں گے بہت ہی زیادہ یہ فلفی ہوگی جیسے ہی اس میں ہم آئسنگ سگر ڈالیں گے تو یہ فلفی ہوتی جائے گی اب دس منٹ کے لیے فریز میں رکھ دیں گے کیونکہ ہم لیکویڈ ایڈ کرنے والے ہیں دیکھیں دس منٹ بعد میں نے اسے نکال لیا ہے ایک بار تھوڑا سا چلانے کے بعد ہم اس میں لیکویڈ ایڈ کریں گے لیکویڈ ایڈ کرنے سے پہلے ہم دس منٹ کے لیے فریز میں ضرور رکھیں گے نہیں تو اگر ہم لیکویڈ ایڈ کریں گے ایسے ہی تو یہ پگلنا سٹارٹ ہو جائے گا تو ایک سی دو چمچ ہم اس میں لیکویڈ ایڈ کریں گے اور پھر اچھے سی مکس ہونے کے بعد ہی ہم دوبارہ اس میں ڈالیں گے ایک ساتھ پورا لیکویڈ ایڈ بلکل نہیں کریں گے نہیں تو کریم اچھی نہیں بنے گی ایک سی دو چمچ ہم ڈالیں گے اور پھر اچھے سی مکس کرنے کے بعد ہی یہ دوبارہ اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہے تو لیکویڈ میں تھوڑا سا آپ کلر بھی ڈال سکتے ہیں اپنی پسند سے اگر آپ کو پسند ہے تو میں یہاں کلر بلکل یوز نہیں کر رہی ہوں تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے پہلے سے بہت ہی زیادہ یہ فلفی ہو گیا ہے لیکوڈ میں نے ایڈ کر لیا ہے اور سٹیف پیک بن رہے ہیں اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ کونٹیٹی میں پہلے سے ڈبل ہو گیا سٹیف پیک بن رہے ہیں تو کریم بن کر تیار ہے اب میں نے یہاں پائپنگ بیگ لیا ہے بہت ہی آسانی سے مارکٹ میں مل جائے گا یا آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اور میں نے اس میں سٹار نوزل لگائی ہے تو ہم اس میں کریم بھر لیں گے اچھے سے بہت ہی زیادہ سوفٹ کریم بن کر تیار ہوئی ہے دیکھیں بہت اچھے سے کریم بن کر تیار ہوئی ہے میں نے یہاں تھوڑے سے کپکیک بنائے ہیں تو اس پہ ہم کریم کو لگا لیں گے دیکھیں لگانے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ سوفٹ بنی ہے اور ایک دم سٹی فیس کی پیک بن رہی ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ایسے ہی کریم جو ہم ویپنگ کریم سے بناتے ہیں جو کریم وہ ایسے ہی بنتے ہیں تو بٹر سے بھی ہم اتنی زیادہ سوفٹ اور ٹیسٹی کریم بنا سکتے ہیں دیکھیں میں نے کتنی دیر پہلے سے بنایا تھا تو اب بھی یہ بنگلی نہیں ہے بلکل سٹیف ہے اب اس پہ ہم چیری لگا دیں کہ جس سے اور بھی زیادہ یہ سندھر لگے گی تو آپ بھی ایسے ہی کریم گھر پر بنا سکتے ہیں بینا کسی ویپ کریم کے بینا کسی مشین کے یا بیٹر کے آپ گھر میں ہی کریم بنا کر تیار کر سکتے ہیں کرسمس آ گیا اور کرسمس سیلیبریشن پر آپ نئے نیترہ کے کیک بنانے کی سوچ رہے ہوں گے تو آپ ایسے کریم گھر پر بنا سکتے ہیں جس کے پاس بیٹر نہیں ہے وہ بھی آرام سے کریم بنا پائے گا تو چلیے آپ بھی بنائیے کھائیے اور اپنے ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیجئے اور آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فیملی میں فرینڈ میں تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی فرینڈز تینکس فور ووجن میری کرسمس